اسلام علیکم ویورز آج میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آزر ہوا ہوں بہت عرصی کے بعد میری ویڈیو آج آپ کے سامنے آئی ہے کیونکہ کچھ پرابلمز تھے کسی چند پرابلمز کے وجہ سے میں نے ویڈیو بنانا چھوڑ دیا تو اس وجہ سے بہت زیادہ گیپ ترمین میں آئی گیا نیکس ٹیم انشاءاللہ جیسا بھی نیوی ایرز ریزولوشن ہے اور آج جیوی ایو بھی اسی نیوی ایرز ریزولوشن بھی بن رہی ہے تو میرے بھی ریزولوشن ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں اس پہ بات کروں گا کہ ہم لوگ نیوی ایرز جو ریزولوشن بناتے ہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں جب بھی نائے سال آتے ہیں تو ہم لوگ اپنی ٹارپیز بنا لیتے ہیں اور ہم نے کولز بنا لیتے ہیں یا عید کر لیتے ہیں لیکن چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد اور اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں بات اس طرح سے ہے کہ نیوی ایرز جو ریزولوشن ہے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم کیوں جب بھی کوئی ٹارگٹس بنا لیتے ہیں نیوی ایرزولوشن یہ سارے جو ہمارے جو ریزولوشن ہے یہ فیل کیوں ہو جاتے ہیں کیا بات ہے کہ ہم لوگ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اور اہد بھی کر لیتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ چند دن کے بعد ہم بھول جاتے ہیں ایک امریکن ریسرچ کے مطابق نیوی ایرز ریزولوشن میں سب سے زیادہ جو رش ہوتے ہیں وہ سپورٹس کی دکانوں پر ہوتے ہیں کیوں لوگ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں اور ہیلتھ کی آوالے سے لوگ نیو ریزولوشن بنا لیتے ہیں اور نئے ٹارگٹس بنا لیتے ہیں اور چند دن کے بعد جب زاری بات ہی جب سپورٹس کی دکانوں پر جوگر اور یہ ٹریک سوٹ وغیرہ لے لیتے ہیں اور کچھ مہینے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد پھر زاری بات ہوں ٹارگٹس بھی لوگ بول جاتے ہیں تو اصل میں بات اس طرح سے ہے کہ کہتے ہیں کہ تقریباً تین پرسنٹ لوگ نیوی ایرز ریزولوشن میں تقریباً پاس ہو جاتے ہیں باقی ساری نانٹی سیون پرسنٹ یا اسی بھی زیادہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں ابھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں یہ ایک بہت زیادہ بڑا ایک پرابلم ہے کہ ہم نیوی ایرز ریزولوشن یا حیدی سالے نو کے لیے ہم کیوں بعد میں یعنی ہم لوگ اس کو ان ٹارگٹس کو آچیو نہیں کر سکتے ہیں تو اصل میں بات اس طرح سے ہے کہ کیونکہ انسان ایک انسان کا جو مینڈ کے جو میکنیزم ہے یہ اس طرح سے ان کا اللہ تعالی نے میکنیزم بنایا ہے کہ ہم لوگ جو بھی پرائیکٹس کرتے ہیں تب ہم لوگ وہ کام کر سکتے ہیں اصل میں بات اس طرح سے ہے کہ ہم اس لئے فیل ہوتے ہیں کیونکہ ہماری آداد پرانی ہوتی ہے مثال کے طور پر ہماری آداد پرانی سال کی ہوتی ہے وہ سال نیا ہوتے ہیں تارگٹس بھی نیا ہوتے ہیں اور کوشش تو ہم لوگ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ اچھی اسی لئے نہیں کرتے ان تارگٹس کو کیونکہ ہماری آداد نہیں ہوتی ہے ابھی ہم لوگ عادات کو کیسے بدلیں گے تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی عادتوں کو بدلیں عادتیں ہماری بدلیں گے تب ہم لوگ نئے ٹارگٹس بھی اچھیو کر لیں گے انٹینل رابنز کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی عادت تبدیل کریں گے تو عادت ایسی تبدیل نہیں ہوتی ہے وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مائنٹ کا میکنیزم اس طرح سے بنایا ہے کہ مائنٹ کو آپ کچھ بھی کھو وہ آپ کا بات کہنے میں بلکل وہ مان لے گا لیکن بات اس طرح سے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں جتنی بار آپ کام کریں گے مائنٹ ان کو ریکارڈ کر رہتا ہے جتنی آپ زیادہ وہ کام کرتے ہیں مائنٹ بار بار ان کو ریکارڈ کرتے ہیں آخر میں یہاں پیکٹ اس طرح سے بلکل مائنٹ کے جو ریکارڈن ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ کلیر ہو جاتی ہے کہ وہ آٹو پہ لگ جاتی ہے یعنی فور ایکزمپل جب بھی ہم لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ہم لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم گئر جب تبدیل کرتے ہیں خاص مینیول گاڑی کے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ کام ہم لوگوں نے اتنی زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بلکل آٹو میکنک کے ہمارے مائنٹ کے آٹو سٹم میں چلا جاتا ہے جس کو سب کانچس بھی کہتے ہیں تو اس کا وجہ سے اگر ہم لوگ ہم لوگ اپنی عادتوں کو تبدیل کریں گے تب ہم لوگ ظاہری بات ہے نائٹ آرگستی ہے جو بھی اچیمنٹ ہے ہم لوگ آسیل کر سکتے ہیں اب بات آتے ہیں کہ ہماری نیو ایرز ریزوریشن پہ وہی بات ہو رہے کہ ہم کیوں ان کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں تو اصل میں بات اس طرح سے کہ ایک ایسے سسٹم ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے ہمیں بار بار یاد آنی کرائے فریکزمپل اگر ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں آدت ہم لوگ کس وقت پگا کرلیتے ہیں یا کونسی آدتوں کو ہم لوگ اڈاپٹ کرجتے ہیں ظاہری بات آدت کا مقصد ہوئی ہوا تھے جاتے ہم لوگ بار بار کرتے ہیں اور اگر ہم پرانی آدتوں کو چڑنا چاہتے ہیں نئی آądتوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں دو ہم مقصد یہ ہے یعنی جو نئی آدت ہے ان کو بار بار ہم لوگوں نے کرنا ہے اور جو پورانی عادت ہے ان کو ہم لوگوں نے بار بار کرنے کی نہ کوشش کرنا چاہیے یعنی ان عادتوں کو ہم لوگ بار بار ریپیٹ نہ کرے اس لئے کہتے ہیں کہ جب تک ظاہری بات ہے جو عادتیں ہم لوگ ہماری مائنڈ کی سر میکنیزہ میں فر ایکزمپل اگر ہم لوگ نئے سال کے ایک نئے سال کے اس ریزویشن پہ کام کریں کہ ہلتھ کے حوالے سے کہ ہمیں ایکسرسائز کرنا ہے تو ظاہری بات ہے ایکسرسائز کرنے کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں یہاں دیانی ہونے چاہیے ہمیں کوئی یاد دیراد ہے کہ ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے اگر ہم لوگ ٹارگٹ لکھ لے اور کوئی ایک آفتہ یا دو آفتے ہم لوگ ایکسرسائز کرنے چلے جائے لیکن بعد میں آئیست آئیستے ہم لوگ واپس اپنی پرانی روٹین پر آ جائے تو ظاہری بات ہے پھر ہمارے پرانی عادت یعنی ایکسرسائز نہ کرنے کی عادت بن جائے گی جو پہلے سے بنی ہوئی ہے اور ایکسرسائز کرنے کی عادت جو ہے وہ واپس ختم ہو جائے گی جو ہم لوگوں نے نئے ایک نیو عادت کو ایڈاپٹ کرنا ہے نیو ایئر ریزولوشن کے حوالے سے تو ایسی آوالے سے جتنی بھی طارگٹ سے کوئی بھی طارگٹ سے ہلوالے سے ہمارے جو به طارگٹ سے آہ Ooh بکس پنا کے ٹارگٹ سہگر ہم لوگوں نے نئیسائی کیا ہوالے سے teargts مطلب یہ کہ ہم لوگوں نے آہ لگانا ہے یا کوئی طارگٹ ساعرگٹ سے ہم لوگوں نے آہے تے کرنا ہے یا کوئی نئے کام لوگوں نے شروع کرنا ہے یا کوئی نئے بزنس شروع کرنا ہے یا کوئی ہم لوگوں نے جو بھی جس جماعت میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جو بھی جتے بھی سٹوڈنٹس ہیں اگر وہ نئے سال کے حوالے سے زیادہ ایک نیکس ٹیئر جو اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتے ہیں یا کوئی بھی جتے بھی پروجیکٹ سے اگر ہم لوگ اچیو کرنے کے لیے ان ٹارگٹس کو لکھ لے تو ظاہری بات ہے ہم ان کو اچیو بھی کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات وہی ب بات ہے کہ ابھی تک یہ بات چل رہی کہ ہم لوگ اکثر فیل ہو جاتے یا فیلر بن جاتے اپنی عددوں کے وجہ سے فور اگزمپل جیسے کہ کہتا ہیں کہ جو چیز لکھ لیا جاتا ہے وہ اس کو کرنے میں توڑے سے آسانی ہو جاتی ہے یعنی جو بھی آپ ٹارگٹ ہے نئے سال کی آپ ان کو لکھ لے لیکن ابھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بار بار کوئی یاد دلا دے تب وہاں تب آپ وہی کام کریں گے تو اس حوالے سے نئے ویرس ریزولوشن کے حوالے سے ہم لوگوں کو کرنا ہے یہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے ٹارگٹ لکھنا ہوگا جتن بھی ٹارگئٹ سے کوئی کیسے میں نے کہا کے کتاب پڑھنا ہے آپ نے کوئی ایسرسائل شروع کرنا ہے یا کوئی نئے پروجیک شروع کرنا ہے یا آپ نے کوئی سکل کی حوالے سے کوئی نئے چیز سیکھنا ہے یہ آپ اپنی انکم کے حوالے سے آپ نے کوئی ارامنی ہے çیز سیکھنا ہے Glass انسانوں کی ہوتے دیکھن سب ٹارگٹ کو لکھنا چاہیے کوئی بھی ٹارگٹ ہو ان سب کو لکھنا چاہیے لکھنے کے بعد یہ ہے کہ آپ ان کو بار بار دیکھیں اب آپ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنا کہ جتنے بھی آپ کی ٹارگٹ سے آپ نے ایسی جگہ ان کو چسپا کرنا ہے ایسی جگہ آپ نے ان کو لگانا ہے کہ کم از کم آپ دن کو آپ ایک نہیں کم از کم دو تین دپاروں کو دیکھ سکے تو اس طرح سے جسے کہ میں نے کہا کہ اگر بیٹھ کے سامنے لگا لے جو بھی آپ کی ٹارگٹ سے ہوتے ہیں ایسی کے ساتھ صبح کے وقت آپ جب براش کرتے ہیں واش بیسن کے سامنے جو بھی آئینہ ہوتے یا جہاں پر کوئی جگہ ہوتے وہاں پر اگر آپ لگا لے اپنی اور سب سے بہتر جو کنوینٹ آئیڈیا ہے وہ آپ اپنے پون کے سکرین سیور پر لگا سکتے اپنے پون میں لگا سکتے جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا اور تو آپ کو یہ ٹارگٹ سے نظر آئیں گے تو اس طرح سے بار بار اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو بار بار آپ کو یہ چیز آپ کو ذہن کو مطلع کرے گے بار بار آپ کی ذہن آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ایسی جو بھی آپ کی ٹارگٹ سے ہے تو اس حالے سے جتنے آپ بار بار اس کو دیکھیں گے بار بار آپ اس پر عمل کریں گے اور جب بار بار آپ عمل کریں گے تو ظاہری بار پھر بار آپ یعنی جو آپ کی پرانی عادت ہے وہ آئستہ آئستہ کم ضرور ہوتی جائے گی اور آپ کو جو نہیں عادت ہے وہ آئستہ سے مضبوط ہوتی جائے گی اس طرح سے ایک میں نے ایک نئے ٹیکنک دسکور کیا ہے کہ جیسا آپ ویزٹنگ کارڈ بناتے ہیں نا ویسے تو آپ کو عام کارڈ میں لکھنا چاہیے کسی عام کارڈ میں آپ کو لکھنا چاہیے پھر اسی کارڈ کو آپ اپنی کسی پرس میں رکھ دے یا کہیں پر بھی رکھ دے لیکن مسئلہ یہ ہوتے کہ آپ جو آپ پرس کا جو کارڈ ہے جو کوئی بھی کارڈ ہوگا تو وقت کے ساتھ وہ ایک تو پرانا ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ وہ آپ سے کم بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور پھر دوبارہ آپ کو لکھنے کے لیے پھر شاید آپ کو اگر آپ کو یاد رہے گا تو آپ لکھیں گے پھر اگر آپ بھول گیا ہے پھر سلسلہ وہیں سے ختم ہو جائے گا تو اس طرح سے ایک جو نئے میرے ایک ایک میرے نئے ٹیکنک ہے یہ طرح ویزٹنگ کارڈ ہوتے نا جیسے یہ ہے یہ ویزٹنگ کارڈ یہ میرا اپنے ویزٹنگ کارڈ ہے نا یہ سخت کور کا ہے تو اسی بھی اگر سخت کور ہو پیسے تو آپ کچھ آ جائیں گے لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کچھ پیسے خرچ کریں گے تو آپ کی بہت زیادہ پائدہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کچھ کارٹ بنا لے یعنی چار سو پانچ سو کارڈ کیونکہ کم تو وہ بناتے نہیں ہے آزار سے تو کم نہیں بناتے لیکن اگر انہیں ises کارڈ کے اوپر جتنے آپ کے نیئورنیورے چندہ مینک کے پید کو sibling آئے پانچ میں ہے کم بھی اگر کم ہے تو ایک سایڈ بھی لکھتے اگر زیا کے پیدہ دوسری بھی آپ لکھتے ہیں تو دونسایڈ بھی اگر آپ لکھتیں فیر آہاریا یہ کردہ جہی بات ہے پھر میں ہوگا یہ کردہ آپ کی پرسے میں ہوگا یہ کارڈ آپ کی گاڈی میں ہوگا وہ کارڈ ہوجر آپ جو بھی 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 ہوگا اس کے جہب میں ہوا گا اور ہر جگہ پہ یہ کارٹ ہوں گے تو جب آپ ان کو آڈوں کو دیکھتے رہیں گے تو ذاری آپ کو یہ رمیمبر ہوگا آپ کو آپ کے مائنڈ بار بار آپ کو رکھال کریں گے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہے تب یہ کام کریں گے ذاری بات ہے جب پورا سال گزر جائے گا تو کم از کم ایک گارانٹی تو میں آپ کو دے سکتا ہوں کیونکہ پچھلے سال میں نے جتنے بھی تارگٹس میں نے لکھے ہیں یا میں نے جو اہید کیے تھے آج بھی مجھے وہ یاد نہیں ہے اور ہر شخص کے پاس ہر شخص کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو بھی تارگٹس اگر وہ لکھ لیتے ہیں یا وہ اہید کر رہتے ہیں لیکن نیکسٹیئر ظاہری بات ہم دو دن کے بعد ہمارے کاناں بھول جاتے ہیں تو ایک سال تو بہت بڑی بات ہے تو ایک سال کے بعد ہمارے جتنے بھی تارگٹس سے ہم بھول جاتے ہیں تو اس کا ایک گراندی تو میں دیتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس یہ کارٹ اگلے سال بھی اگر ہم زندہ رہے تو کارٹ تو آپ کے پاس ہوئیں گے کیونکہ سارے تک ختم نہیں ہوں گے ایک آزار کارٹ تو ختم نہیں ہو سکتے آپ نے کسی کو دینا بھی نہیں ہے صرف اپنے ساتھ رکھنا ہے تو یہ کارٹ جب آپ کے پاس ہوئیں گے تو آپ کے پاس ایک چیز تو کلیر ہوئے کہ آپ نے پچھلے سال کون سے ریزولوشن لکھے تھے لیکن ابھی تو افسوس کے بات یہ ہے کہ ہمارے پچھلے سال کے جو ریزولوشن ہم بھی یاد بھی نہیں رہا ہے تو زیادہ بات ہے کہ اگر آپ اس طرح سے ریزولوشن لکھیں گے کارٹ پر تو بیس سے تیس پرسند اگر آپ کانے بھی مل گئی اسے زیادہ بھی مل سکتی ہے تو آپ کے انشاء اللہ جو بھی ٹارگٹس ہوئیں گے وہ آپ اچھیب کر لیں گے چاہے وہ ہلتھ کے حوالے سے ہو چاہے وہ نئے کام کے حوالے سے ہو چاہے کوئی نئے پروجرچ کے حوالے سے ہو چاہے کوئی نیو سکل آپ نے مناؤ اور nailed کرنا ہے یا کوئی نئو سکل آپ نے سیکھنی ہے یا کوئی اپنی یوٹیوب کل کوئی خیلنج شروع کرنا ہے یا کوئی بھی آپ فریلائنسز زورد بھی کام آپ نے شروع کرنا ہے جتنی بھی کام ہے جو آپ کی ذین میں ہے یا آپ نے کوئی پیسے کمانا ہے یا آپ کا ٹارگٹ ہے کہ اس سال میں نے دس سال دس لاکھ پر کمانا ہے یا بیس لاکھ پر کمانا ہے یا لاور یا کسی اور شہر میں نے پڑھائی شروع کرنا ہے یا کوئی اور کام شروع کرنا ہے جو بھی ٹارگٹس ہوئیں گے تو آپ انشاء اللہ یہ جو نئے ٹیکنکس میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا اس سے آپ کو کم از کم دیس سے پیس پرسنٹ تو میں گرہ نہیں دیتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہوگا باقی آپ جتنی زیادہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو سکتے پچاس پرسنسی بھی زیادہ آپ کو فائدہ ملے تو ظاہری بات ہے جب آپ کو یہ فائدہ ملیں گے تو نیکس ٹیم آپ کی جو بادتیں اپنے عادتیں ایڈاپٹ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ظاہری بات ہے آپ کو جو سکسس کے حوالے سے جو ہمارے پرابلمز ہیں ہم نیکس ٹیم بھی اس طرح سے کارڈ بنا سکتے جو ہمارے پھر لائف کی جو ٹارگٹس ہوئیں گے ان کے لئے ہم اس طرح کارڈ بنا کر اپنے ساتھ رکھ سکتے اور بار بار اپنی آپ کو یادیانی کرا سکتے تو یہ ایک نائے ٹیکنک ہے تو انشاء اللہ یہ جب آپ لوگ اپلائی کریں گے اس سے آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا اور اس سے آپ کو انشاء اللہ نیویرز جو ریزولوشن ہے جو آپ لوگ بار بار فیل ہوتے اس سے بھی تقربن آپ لوگوں کو یعنی چھتکارہ مل جائے گے یعنی بار بار فیلنگ سے اچھا آپ ظاہری بات ہے جیسے یہ بھی میرے نیویرز ریزولوشن میں شامل ہے کہ آپ کے پاس انشاء اللہ بھی ریزولوشن آتے رہیں گے کم از کم ویکلی کوشش کروں گے تاب سے پیلے تو میں کوشش کروں گے ہر روز میں کوشش کروں گے لیکن ہر روز اگر آپ کرنے سکوں گے تو کم از کم ویکلی میں کوشش کروں گے اگر ویکلی نہ ہو سکے تو کم از کم دس دین یا میںینے میں اگ دو تو میں زرور بناوں گا تو اس وقت سے آپ میرے اس چینل کو ابھی دیکھتے رہے میرے چینل کا نام ہے وزیر خان ماندخیر تو اس میں انشاء اللہ جو بھی سکس کے حول سے جو نیویرز قوصے ہوگا اسلام علیکم پاکستان زندہ بات